السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور بھی کہتے ہیں کہ وہ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی خیر خیریت سے ہوں آگ میں مزدار سی چنے کی دال بنانے جا رہی ہوں جو کبھی کسی نے نہیں کھائی ہوگی میری ایک دوست آئی انڈیا نے وہ تو اس نے کہا ہمارے انڈیا کی دال بناو تو دیکھو مولیاں چاٹتے رہ جاؤ گے تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں دال بنتی نہیں ہے مہینوں میں جا کے بنتی ہے کوئی چنے کی دال دوسری دال تو بنتی رہتی ہے چنے کی دال کوئی بہت قائم بات بنتی ہے تو اس نے کہا آج میں بنا کے لکھاتے ہوں میرے طریقے سے تم بناو رہی تو روز بناو رہی بہت مزدے کی دال بنتی رہی تو دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے ہماری انڈیاں دال میں نے چاہ چڑھا دیئے اس میں میں نے چار لائچیاں ڈال دیئے دو سے تین چمچ میں نے اس میں وہ پتی کے ڈالے ہیں اب میں نے دودھ ڈال دیا ہے تو یہ ہماری مزدار سی لائچی والی چائے بن جائے گی یہ ہم نے ڈیڑ کپ ڈال لے لی ہے چنے کی اس کو میں نے دھوڑ دیا تھا پہلے اس کو ساف کرنا ہوتا ہے کیونکہ چنے کی دال کے جیسا ہی پتھر ہوتا ہے اس دال میں تو ضروری ہے ساف کرنا پھر ہم نے یہ دیکھیں یہ ڈالنے ہیں اور میں اس ہانی میں ڈال دیمی دال سب سے پہلے یہ سب سے پہلے ڈال چلی گئی یہ دیکھیں یہ ہمارے ڈال چلے گئے اس میں ڈال آزام ہوئی ہے آپ لوگ چینی ڈال دو یہ ہماری پھیکی چاہے ہم لوگ پیتے ہیں پھیکی چاہے اور یہ بچے پیتے ہیں چینی والی چاہے میں پیاز دکھا دو اندر یہ میں نے پیاز بھی ڈال دیے ہیں تین ٹیماٹر ڈال دیے ہیں اور یہ میں نے ثابت لال مرچی ڈال دی ہے اور یہ میں نے اس میں ہری مرچی ڈال دی ہے اتنی تو یہ دیکھیں یہ میں نے ادرک ڈال دی ٹکڑے ایسے پھر ہم اس کو نکال کے گرینڈ کر کے تڑکہ لگائیں گے آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں یہ اس کا سارا پس پانی ڈال دیا ہے ڈیڑھ کپ ہماری ڈال تھی اور یہ چینے کی ڈال ہماری انڈین ڈال پکے گی اور یہ انڈیا والوں کا طریقہ ہے میری دوست انڈین کی اس نے کا میرے طریقے سے بناو تو بہت مزہدار بنے گی ڈال تو انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی یہ دیکھیں جی یہ ہم ٹومائڈل کا پتلا پتلا ہر چھنکہ ہٹا لیں گے سارا تو ہم اس کو گرینٹ کر لیں گے گرینٹ کرنے کے بعد یہ مزہدار سی ڈال چنہ ڈال اور یہ انڈین ڈال میری انڈین دوست ہی اس نے مجھے سکھائی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ نا انڈیا میں میں ایسے بناتی ہوں ہماری مزہدار سی چھنے کی ڈال کا مصالہ وہ جو میں نے نکالا تھا ٹماٹر اور پیاس وہ میں نے پیس لیا ہے اب میں اس کو تڑکا لگاؤں گی تو گل ابھی تھوڑی سی پتلی ہے وہ گل جائے پکھر مزہدار چھوٹا چمچ دیرا ڈالا ہے اور یہ ہم نے کڑی پتھر ڈالا ہے اور ہم سیٹیاں نہیں مارو یار اور اس میں میں تھوڑی سی تو شروف میریش ڈالنی پڑے گی کیونکہ ہم نے اس میں نہیں ڈال دیئے تو ایک چمچ ہم نے نمک ڈالا ہے ڈال میں ڈال میں ایک چمچ نمک ڈال دی پہلے میں نے کچھ نہیں ڈالا تھا تو میں اب ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں گے اس طرح سے ہلدی پک گئی ایک چمچ ہم نمک ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے پہلے تھوڑا سا دال میں میں نے نمک ڈال ہے اور اب میں یہ مسالہ جو پکھا رہا ہے یہ ڈال دیں گے دیکھیں جی یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے ذرا سا پچ جائے گا تو ہم اس دال کے اندر شامل کر دیں گے کیونکہ یہ فرائی پینٹ تو چھوٹا ہے تو ہم اس دال کے اندر ہی اس کو یہ کڑی پتھی میں نے ڈنڈی کے ساتھ ڈالے ہیں کیونکہ تھوڑے سے ڈالیں تو اثر ہوگا اچھا تو یہ دیکھیں یہ پیسہ و مسالہ جو تھا وہ میں نے ڈال دیا تو تھوڑی دیر یہ پک جائے پانچ منٹ کے لیے تھوڑا سا میں نے زیرہ پورڈر ڈال دیا یہ اور تھوڑا سا یہ دھنیا پورڈر ڈال دیا تو یہ ساری چیزیں ڈل گئی ہیں تو اب یہ پک گیا ہے مسالہ اچھے سے میں نے پکا لیا ہے پکنے کے بعد میں اس کو ڈال میں شامل کروں گا میری دوست نے جس نے بنائی تھی مجھے کہا ہے کہ تو بار بار بنائی گی اور واقعی بہت وضع کی تھی تو آپ ضرور ایک دفعہ ڈرائے کرنا اس کو بنانا یہ دیکھیں یہ سارا مسالہ گیا یہ جو ہم نے پیاس ٹماٹر اور لال ہرچیں اور سارا ہرکھار ہمارا وہ سارا کچھ میں نے گرینٹ کر کے تو اس ڈال میں ڈالا ہے آپ کو پتلی نہ رکھنی ہو تو آپ کی مرضی ہے میں نے ذرا پتلی رکھی ہے چاول کے ساتھ بھی یہ ہے کہ آپ چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو یہ میں نے ادرک کے تھوڑے سے کترے کاٹے تھے تو ادرک ڈال دی یہ میں نے تھوڑی سی ہری مرچی ڈال دی تھوڑی تھوڑی سی اور تھوڑا سا یہ میں نے دھنیا بھی ڈال دیا تو یہ انشاءاللہ بہت ہی مزے کی ڈال بنی ہے زبردست ایک کڑی پتہ رہ گیا تو تو چلو وہ بھی چلا گیا تو اب اس میں ہم تھوڑا سا آپ کے پاس گھی ہو یا مکھان ہو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو یہ دال مکھنی بھی بن جائے گی آپ کے پاس مکھان ہو یا گھی ہو جو بھی چیز ہو آپ ڈال دو مکھان اور گھی ایسے بھی کھانے میں بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو چلو اس طرح سے بچوں کے پیٹ میں چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ زبردست تھی ہماری ڈال تیار ہاں جی دیکھیں جی یہ بہت ہی مزیدار ڈال بنی ہے آپ کو کسی کو بھی اچھی لگے ضرور بنائیے گا ایک دفعہ بنا کے آپ ٹرائی کریں آپ کو یہ بہت مزے کی لگے گی ڈال یہ دیکھیں اس طرح کی ڈال بنی ہے یہ زبردست تیار ہوئی یہ ڈال آپ ضرور بنائیں ایک دفعہ ٹرائی کریں میری دوست کے کہنے پر میں نے بنائی ہے لیکن ہمارے گھر اب بار بار بنتی ہے ہمارے دو تین مہینے بعد ہمیں ایک دفعہ یہ ڈال بناتے ہوتے تھے لیکن اب ہم ہر ہفتے بناتے ہیں تو آپ بھی ضرور بنائیے گا آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ خوش رہو آباد رہو اللہ حافظ